بریکنگ نوز سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ ایشے کپ دوہزار تیس کی حوالے سے پاکستان کرکٹ بوٹ کو بڑی خوش خبری مل گئے جے شاہ جو کہ بھارتی کرکٹ بوٹ کے چیئرمین ہیں انہوں نے کنفرم کر دیا کہ پاکستان کرکٹ بوٹ پاکستان میں ایک نہیں بلکہ دو نہیں بلکہ تین نہیں بلکہ پورے چھے میچز پاکستان میں کروائے گا ایشے کپ دوہزار تیس کا شہیڈول کب سامنے آئے گا اس کی بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ایشے کپ دوہزار تیس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو اور پاکستان کرکٹ بوٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر کے کمیٹ بار میں ویلکم ضرور لکھنا ہے تاکہ جو ٹیمیں پاکستان میں ایشے کپ دوہزار تیس کھیلنے آرہی ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ پاکستانی عوام جو ہے کرکٹ سے پیار کرتی ہے اور دنیا کی ہر ٹیم کو پاکستان میں ویلکم کرتی ہے پاکستان کرکٹ بوٹ کے چیئرمین نجم سیٹی کی ایشے کپ دوہزار تیس کے حوالے سے بڑی جیت ہو گئی ہے بھارتی کرکٹ بوٹ کے چیئرمین جے شاہ نے آج ایک نجی ویب سائٹ کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے ایشے کپ دوہزار تیس کے حوالے سے بات کرتے ہو کہا کہ پاکستان کرکٹ بوٹ تقریباً چھے میچز اپنے ہوم گرون پر کروا سکتا ہے پہلے پاکستان کرکٹ بوٹ چاہتا تھا کہ پورے کے پورے میچز پاکستان میں ہو لیکن اس کے بعد پاکستان کرکٹ بوٹ کے چیئرمین نجم سیٹی نے ہائیبرڈ مارڈل پیش کیا اور اس کے تحت اب چھے میچز انشاءاللہ پاکستان میں ہوں گے ایشے کپ دوہزار تیس کا جو شیڈول ہے وہ آئی پیل دوہزار تیس کے فائنل میچ یعنی کہ اٹھائیس مئی کے بعد فینلائز کیا جائے گا اور پوری دنیا کو اگاہ کر دے جائے گا کہ پاکستان میں چھے میچز ہوں گے انشاءاللہ